اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسٹریلیا کی برتری پھر بڑھ کر آ رہی دوسری ٹیس میچ کو بھی انہوں نے اپنے نام کیا دو تین کانٹروورسی بھی ہوئی ایک یہ تھا کہ میچل سٹارک نے کیج کیا بینڈ ڈیکٹ کا وہ کیج تھا یا نہیں دوسری جو بہت بڑی کانٹروورسی بننا چروع ہوگی اب سے انگلینڈ اور اسٹریلیا کے پرائن میسٹر بھی اس کانٹروورسی میں آگئی وہ ہے جونی بریسٹو کا سٹمپ آؤٹ ہونا ورلڈ کپ کا سکیجول ایونچولی اناؤنس ہو گیا اس شکر کپ کا جو سکیجول کی بات کریں آپ سب کو معلوم ہے کہ بس ہونے کے قریب ہے بڑھ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوگا ایک اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ چیئرمنٹ پی سی بی کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں تو بینگا ہوسٹ ہمارے سگنیچر چاہیے اس پر سگنیچر بھی کون کرے گا کرکٹ کے حوالے سے آج کچھ بات کریں گے کچھ ایسی ہیپننگ سی سویک کی تھی جس پر ڈسکشن کرنا ضروری تھا سب سے پہلے ہم ایشیس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے ایشیس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دو تین چیزیں اس میں دیکھنا پڑیں گی سب سے پہلے یہ کہ آسٹریلیا کی برتری پھر بڑھ کر آ رہی دوسرے ٹیس میچ کو بھی انہوں نے اپنے نام کیا بڑی خوبصورت چاندار کرکٹ کھیلی اگر ڈومیننس کی بات کرے تو مجھے بلکل ایسی لگ رہا تھا جیسے نائنٹیز یا ارلی ٹونٹیز کے اندر جو انہوں نے دنیا کرکٹ کے اندر راج کیا یہ ٹیم جو بنچ ہے لڑکوں کا انہوں نے ہی ٹیس چیمپینشپ جیتی اور ابھی جس طرح دو میچز انہوں نے انگلینڈ سے جیتے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی جنرلی کی طرف جا رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم اوڈی ہے اور ٹی ٹونٹی کے اندر بھی شاید اسی طرح کی پرفارمس دے گی اس ٹیسٹ میچ کے والے سے بات کرے تو جہاں اسٹریلین پلیئر نے بہت شاندار کھیلا کریڈر دینا چاہیے ان کو اسی طرح انگلینڈ کی طرف سے بات کرے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گیارہ پلیئر ہے اور ادھر ایک پلیئر ہے وہ ایک پلیئر جو ہے وہ بن سٹوک ہے اور کیا شاندار قسم کی انہوں نے کرکٹ کھیلی اور جو ریڈمشن تھی دوزار سولہ کے ورلڈ کپ ہارنے کے بعد بن سٹوک نے دوزار انیس کا ورلڈ کپ جتایا لاسٹ یہ دوزار بیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتایا فائنل اور ابھی جس طرح کی وہ کرکٹ کھیلتا چلا جا رہا ہے لون سوجر کے طور پر وہ سب کے سامنے ہیں دو تین کانٹرویرسی بھی ہوئی اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے ایک یہ تھا کہ میچل سٹارک نے کیچ کیا بینڈ ڈیکٹ کا وہ کیچ تھا یا نہیں بہت سے لوگ اس پر کانٹرویرسی میں بات کر رہے ہیں دونوں طرف کا اپینین آ رہا ہے اگر ہم بائی لاؤ بات کریں تو بائی لاؤ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیلٹر نے کیچ پکڑ لیا ہے اس کی گریپ بال پر پوری ہے وہ ریگارڈلس کے بال پھر زمین کو ٹچ کرتا یا نہیں وہ کیچ دیا جاتا ہے کانٹری اویسلی آرگومنٹ آ رہا ہے کہ ان کا کنٹرول نہیں تھا وہ سلائیڈ کر رہے تھے اس لئے بال زمین کو ٹچ کر رہی تھی اور اویسلی امپائر کے اسی سکول آف تھوٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنا ڈیسیئن کو نوٹ آٹ میں بیٹسمن کے فیور میں دیا آرگومنٹس تو ہو سکتے ہیں ڈیبیٹ تو ہو سکتے ہیں بہت میرے خیال میں جو میرا کنٹرولیج ہے اسے آوٹ دینا چاہیے تھا دوسری جو بہت بڑی کانٹرورسی بننا چروع ہوگی اب تو اتنی بڑی کانٹرورسی بن گئے کہ انگلینڈ اور اسٹیلیا کے پرائن میسٹر بھی اس کانٹرورسی میں آگئے یہ تو ان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹاپک آف ڈسکیشن بن گیا وہ ہے جونی بریسٹو کا سٹمپ آؤٹ ہونا ہم نے دیکھا کہ بریسٹو نے ڈک کیا بال کو اور اس کے بعد وہ کریس چھوڑ کے باہر آئے اور کیری نے بال کو تھو کیا اور وہ آؤٹ ہو گئے اب اس میں دو چیزیں ہیں اگر پہلے اگین میں لاکی بات کرنا چاہوں گا لاک اکورڈنگلی اگر بال جب تک ڈیڈ نہ ہو جائے اور بیٹسمن جو کیس اگر چھوڑتا ہے تو فیلڈر اس کو تھو کر کے بال وکٹ پر مارتا ہے تو وہ سٹمپ یا رن آؤٹ کنسیڈر ہوتا ہے بال کیونکہ ڈیڈ نہیں ہوئی تھی انہوں نے ڈک کیا بال کو اور اس کے بعد وہ نکل پڑے اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بی لاو تو آؤٹ تھا ناوٹ آؤٹ کیوں لوگ بات کریں یہ سپیرٹ آف گیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جیسے جس کی سب سے انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ اف فیو سے سب سے ایزی اگزیمپل یہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے انڈ پہ بیٹسمن ہوتا ہے جس نے رن لینا ہوتا ہے وہ کئی دفعہ جب اس طرح اس نے ایک رن ریکوائرڈ ہے دو رن ریکوائرڈ ہے تو وہ پہلے ہی کریس چھوڑ دیتے ہیں تو نائنٹی پسنڈ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کے اندر کہ بولر جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتا وہ رکھ ضرور جاتے ہیں جسچر ضرور شو کرتے ہیں وان کرتے ہیں کہ آپ اپنی کریس پہلے نہ چھوڑے وہ آؤٹ نہیں کرتے بائی لاو اگر بات کریں تو اور ہم نے اب ریسنٹ پاس میں کئی ایسے میچز دیکھ بھی لیے ہیں کہ بولرز نے ان کو آؤٹ کر دیا اور امپائر نے آؤٹ دیا اور یہ بائی لاو آؤٹ ہوتا ہے بٹ کیونکہ سپیرٹ آف گیم کی بات کی جاری ہے ایتکس کی بات کی جاری تو ایتکلی وہ کہا جاتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اب انگلینڈ جو سپیکٹیٹرز ہیں جو ویورز ہیں وہ مائنڈ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف یو سے تو ضرور بات کر سکتے ہیں کہ سپیرٹ آف گیم کے اگینس چیز کی گئی اور جس کی ہمیں ایک پرائیم سینیریو ایک نظر آیا جو نوملی نہیں آتا انگلینڈ کراؤڈ کے اندر جو لوٹس کے اندر ان کے میمبرز بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے پریسٹیئس قسم کے میمبرز کلائے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کچھ الفاظ ایسے جب وہ پلئر میچ جتنے کے بعد اسٹریلین جا رہے تھے ڈگ آؤٹ کی طرف تو انہوں نے کچھ جملے کسے جس کے بعد انہوں نے بھی بڑا آگے سے ہارش ریکشن دیا اور کچھ کی مجھے پتا چلا کہ میمبرز بھی تین چار جو ان کے میمبرز سے ان کی کینسل کر دی گئی ہے تو یہ کانٹرورسی بہت زیادہ ہوئے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی طرح ان کی بھی رائیوری بہت لمبی ہے بہت پرانی ہے شاید ہمارے سے بھی بہت زیادہ پرانی ہے ایٹیز سے چل رہی ہے پرابلی تو یہ ایک کانٹرورسی ایسی ہے جو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر انگلینڈ آگے میچز جیتا ہے تو یہ ایک جو خوبصورتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی یہ دوبارہ جس طرح ہم میچز خوبصورت دو دیکھ چکی ہیں اور اصل کرکٹ بھی ٹیسٹ کرکٹ کو کھا جاتا ہے وہ نظر آ رہی ہے تیسرہ ورلڈ کپ اور اسیے کپ کے سکیجول کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ورلڈ کپ کا سکیجول ایونچولی اناؤنس ہو گیا وہ ہم نے دیکھا کہ سکیجول تو آ چکا ہے وینیوز کے اوپر اب بات ہو رہی ہے پاکستانی ٹیم نے دو تین وینیوز کے چینج کرنے کی بات کی تھی ایک تو انہوں نے احمد آباد کا کہا تھا کہ ہم نے ندرہ مدی سٹیڈیوم میں نہیں کھیلنا احمد آباد کے سب جانتے ہیں جو حالات ہے مسلم کشی بھارت کی طرف سے کی گئی اس لحاظ سے ان کی ریزرویشن تھے آئی سی سی نے اس کو ریفیوز کر دیا دوسرا پاک افغانستان میچ کے حوالے سے بھی وینیوز چینج کرنے کے لیے پی سی بی نے کہا تھا یہ ہیڈن کی سٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بعد میں میڈیا پہ آگئی یہ بڑی مضحقہ کیس ریڈیکلس لگتی ہے بات کہ آپ کا وینیو جو بھی آئی سی سی نے ڈیسائیڈ کیا آپ نے کھیلنا ہے میں آج اس پہ آپ تو نہیں کہہ سکتے نا چلیں وہ پہلی بات تو آپ کی ٹھیک تھی کہ آپ اس ریزن سے آپ کے پلیئر سکیور نہیں فیل کر رہے لاؤن آرڈر کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ وینیو چینج کیا جائے آپ اس بیس بنا کے اپنا وینیو چینج کروا سکتے ہو بٹ وہ وینیو سپننگ ٹریک ہے کل کو کوئی کہہ دے گا جی در بہت سیمو سنگ زیادہ کرتی ہے تو بھائی یہ تو دونوں ٹیمو کیلئے تو ایسی بات کر کے اپنے آپ کو امبیرس کروانے والی بات ہے یہ میرا خیال ہے پی سی بی کی طرف سے سٹانس جو بڑا ویگ تھا جس میں آپ کی جگرس آئی جس طرح کروائی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کافی میڈیا پر بات بے تنقید بھی ہوئی تو یہ غلط تھا اور اس شک آپ کا جو سکیجول کی بات کریں آپ سب کو معلوم ہے کہ بس ہونے کے قریب ہے بٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوگا لیٹس اپ ڈیٹ اس پہ یہ ہے کہ پرابلی اس ویکنڈ میں اناؤنس کر دیا جائے گا ابھی سب سے پہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ چیئرمن پی سی بی کی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم ہوسٹ ہیں تو بینگ اہ ہوسٹ ہمارے سگنیچر چاہیے اس پہ سگنیچر بھی کون کرے گا یہ کافی ایشیو ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے چار ہائی کورٹ میں اس ٹیم یہ پٹیشن دائر ہو چکی ہے اس کو لے کے چیئرمن پی سی بی کے الیکشن کے والے سے تو امید کرتے ہیں کہ جلد جلد اس میں کوئی فیصلہ آئے اور جو بھی وہ نام سامنے آتا ہے چاہے رمدی صاحب ہیں یا ذکاہ شرف صاحب ہیں اور موسٹ لائکلی ذکاہ شرف صاحب ہوں گے ہم نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو وہ ہی ہوں گے تاکہ وہ ایک جو سسٹم ہے جو ایک آپ کا بورڈ کی ڈے ٹو ڈے بیسز کی اوپر فیز ہوتے ہیں اس کو سیٹل کیا جا سکے یہ دو تین اپڈیٹ تھی انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ